اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گھر پلانز پاکستان ہم نے آپ سے کبھی ایک کنال سے بڑے گھر کی کوسٹ شیئر نہیں کی کچھ ہمارے ویورز نے کومنٹس میں ہم سے یہ کہا تھا کہ پلیز دو کنال کے گھر کی کوسٹ شیئر کریں تو ہم نے کہا کہ یہ ایک ایڈیا اس طرح کے گھر کم بنتے ہیں لیکن بنتے تو ہیں تو ان کی کوسٹ بھی شیئر کرنی چاہیے کسی اور چینل پر بھی شیئر نہیں ہوئی ہم نے بھی شیئر نہیں کی ہوئی تو آج ہم آپ سے دو کنال کے گھر کا خرش شیئر کرنے جا رہے ہیں میری سیجیشن یہ ہوگی کہ وہ لوگ اسے ضرور دیکھیں جن کا دو کنال کا پلوٹ ہے یا جو دو کنال کا گھر بنانا چاہ رہے ہیں لیکن ساتھ میں وہ لوگ بھی اسے ضرور دیکھیں جن کا ایک کنال کا گھر ہے یا ایک کنال کا پلوٹ ہے بیکوز کسی بھی ٹائم پر آپ کو دو کنال کے گھر بنانے کا آئیڈیا آ سکتا ہے یا آپشن بن سکتی ہے کہ دو کنال کا گھر بنائے جائے تو اس ویڈیو کا فلو کچھ اس طرح سے ہوگا سب سے پہلے ہم موسٹ پاپلر پلوٹ سائزز بتائیں گے دو کنال کے گھر کی اس کے بعد اس گھر میں ایڈیشنل فیچرز جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی بتانے ضروری ہیں کاؤسٹ کے ساتھ ساتھ جس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ اس گھر میں کنسٹرکٹ کتنا ہوتا ہے آپ کی کنسٹرکشن کتنی کی جاتی ہے ہر سٹوری پہ اسے ہم ریلیٹ کرتے جائیں گے کہ دو کنال کے گھر کا خرچ کتنا آتا ہے سنگل سٹوری ہاؤس، ڈبل سٹوری ہاؤس اور ڈبل سٹوری ہاؤس پہ اور فائنلی 2021 اور 2020 کی کاسٹ کا کمپیرزن 2020 میں ہم نے کوئی ویڈیو نہیں کی تھی لیکن 2021 اور 2020 کے بھی ہمیں ریٹس کا کچھ آئیڈیا ہے تو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیں گے انٹرمز اف پرسنٹیج اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیٹیل جاننا چاہ رہے ہیں تو یہ نمبر میں شیئر کر رہا ہوں اس نمبر پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹو کنال کے ہاؤس کی کوئی اور کاسٹ ڈیزائن کے حوالے سے کچھ اور آپ اس پہ یا اس سے ڈیفرنٹ سائز کے ہاؤس کی تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں میں یہاں ایک چیز منشن کرنا چاہوں گا ایک ہمارے ویور نے بہت اچھی سجیشن دی تھی کہ اپنا نمبر فریقونٹلی آپ دکھایا کریں تو اب ہم اپنا نمبر فریقونٹلی اپنی فیوچر ویڈیوز میں ڈسپلی کریں گے ظاہر ہے پچھلی ویڈیوز میں ہم اسے ڈسپلی نہیں کر سکتے ایک بات اور جو میں یہاں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم جو دو کنال کی سائز ازیوم کر رہے ہیں وہ ہم نے ایک سیمپل پلان لیا ہے اور اس میں جتنی جتنی سکوئر فوٹیجز کنسٹرکٹ ہوئی ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں سیکنڈلی ہم تینٹیٹیو کاسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کے ایریا جیوگرفی میں یہ انیس بیس پلس مائنس ہو سکتا ہے بہت سکوئر فوٹیج اور آپ کی کاسٹ آف کنسٹرکشن تو یہ آپ ذہن میں رکھیں اور لیٹس موو آن دو کنال کے گھر میں جو پاپلر ڈیمینشنز ہوتی ہیں جہاں چھوٹا مرلا ہوتا ہے وہاں ہنڈرڈ بائی نائنٹی فیٹ اور سیونٹی فائی بائی ونٹوئنٹی فیٹ اور جہاں مرلا بڑا ہوتا ہے وہاں پاپلر سائزز ہیں نائنٹی بائی ونٹوئنٹی فیٹ اور سیونٹی فائی بائی ونٹوئنٹی فیٹ کچھ ایریا میں بائی لاز اپلیکیبل ہوتے ہیں اب بائی لاز اپلیکیبل ہونے کا فائدہ یا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سپیسز چھوڑنی پڑتی ہیں فرنٹ سے بھی بیک سے بھی سائٹ سے بھی تو جہاں بائی لاز اپلیکیبل ہوتے ہیں نوملی شہر ہوتے ہیں بڑے وہاں لینڈ کی پرائیس بھی زیادہ ہے تو وہاں پہ آپ کو جتنا ایریا بائی لاز کے بعد ملتا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں اسے کنسٹرکٹ کر لیں جو کہ غلط بات نہیں ہے لینڈ پرائیسز بہت اوپر جا چکی ہیں لیکن اگر ہم چھوٹی شہروں میں بات کریں وہاں اوپن سپیسز زیادہ چھوڑی جاتی ہیں اگر بائی لاز میں بھی چھوڑی جاتی ہیں اور اس کیس میں بھی چھوڑی جاتی ہیں کیونکہ وہاں مرلہ بڑا ہو گیا ہوتا ہے تو دو کنال آپ کو سپیسز وہاں زیادہ مل جاتی ہے اور یہ میں بتاؤں گا کہ کم از کم پندرہ بیس فٹ فرنٹ سے ضرور چھوڑیں لان کم از کم اس سے زیادہ چھوڑیں تو اور اچھی بات ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اب ایک اور بات یہاں میں ایڈ کر دوں کہ آپ کو نوملی پندرہ سے سولہ ماہ لگ جاتے ہیں دو کنال کا گھر بنانے میں سنگل سٹوری میں تھوڑا کم ٹائم لگ جائے گا ٹرپل سٹوری میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا لیکن ڈبل سٹوری تقریبا پندرہ سے سولہ ماہ آپ کو لگ جاتے ہیں آج جو میں آپ سے آپشنز ڈسکس کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی کم ہیں چار آپشنز ہیں ایک سنگل سٹوری یعنی گراؤنڈ فلور بنے گا ڈبل سٹوری کی دو آپشنز ہوں گی ایک گراؤنڈ اور فرسٹ اور ایک بیسمنٹ اور گراؤنڈ اور بیسمنٹ اور گراؤنڈ بھی اب بننا شروع ہو گئے ہیں لوگ فرسٹ فلور کو چھوڑ کے وہ دو سٹوریز بنا لیتے ہیں اور آخری آپشن ہوگی ہماری ٹرپل سٹوری کی جس پہ بیسمنٹ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور ہوگا اس دفعہ میں سیکنڈ فلور ہم سیکنڈ فلور پہ جاتے ہیں لوگوں کو اگر تین سٹوریز چاہیے ہوتی ہیں تو وہ بیسمنٹ گراؤنڈ اور فرسٹ کر لیتے ہیں اب ہم آگے تھوڑا سا موف کرتے ہیں اور جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ سے فیچرز ڈسکس کر لیں کہ اس گھر میں ہم کیا کیا فیچرز دے سکتے ہیں یا کیا کیا چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں سنگل سٹوری ہاؤس پہ آپ تین سے چار بیڈرومز بنا سکتے ہیں اگر آپ دبل سٹوری پہ چلے جاتے ہیں تو آپ چھے سے ساتھ بیڈرومز اور ٹرپل سٹوری آف کورس آپ آٹھ سے نو بیڈرومز بنا پائیں گے دو کنال کے گھر میں ایک اور امپورٹنٹ بات اگر آپ سرومنگ پول تھییٹر یا ایسی کوئی فیسیلیٹیز گھر میں چاہ رہے ہیں تو یہ سائز ہے جہاں سے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو آپٹ کرنا چاہیے بیکز اس سائز میں آپ کو اپنی لیونگ سپیسز پہ کمپرمائز نہیں کرنا پڑتا اور آپ سومنگ پول بھی آئیڈ کر سکتے ہیں آپ ہوم تھییٹر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور جم وغیرہ ملٹپل آپشنز آپ آئیڈ کر سکتے ہیں اس سائز یا اس سے بڑے سائز پہ اگر آپ ایک کنال میں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو لیونگ سپیسز کافی زیادہ کمپرمائز کرنی پڑ جاتی ہیں اب میں بتاتا چلوں کیونکہ ہر فلور پر کنسٹرکشن کتی ہوتی ہے جس کے لیے آپ کے سامنے اب ٹیبل ایک سکرین پر آ رہا ہے جو کہ ہم ہمیشہ دکھاتے ہیں ہر ویڈیو میں دکھاتے ہیں تو اس میں سنگل سٹوری ہاؤس اس میں پچ پن سو سکوئے فیٹ کنسٹرکٹ ہوتا ہے اور صرف گراؤنڈ پر کنسٹرکٹ ہوتا ہے اگر آپ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر چلے جاتے ہیں تو پھر پچ پن سو گراؤنڈ پر اور میں نے بتایا جیسے ہم ایک پلان ازیوم کر رہے ہیں پچ پن سو گراؤنڈ پر اور تین ہزار فرسٹ پر تو ٹوٹل ایٹی فائیو ہنڈڈ سکوئے فیٹ ہمارا کنسٹرکٹ ہوتا ہے بیسمنٹ اور گراؤنڈ بھی تقریبا ایٹی فائیو ہنڈڈ سکوئے فیٹ یعنی کہ فرسٹ کا تھری تھاؤزنڈ جو آپ نے کنسٹرکٹ کرنا ہے وہ بیسمنٹ میں تھری تھاؤزنڈ لے جاتے ہیں اور فائنلی اگر ٹپل سٹوری بناتے ہیں تو آپ گیارہ ہزار پانچ سو سکوئے فیٹ تک 11,500 سکوئے فیٹ تک کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں جس میں بیسمنٹ تقریبا تھری تھاؤزنڈ ہوتی ہے گراؤنڈ ففٹی فائیو ہنڈڈ اور فرسٹ تھری تھاؤزنڈ ایم سوری میں نے کہا تک کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ اس سے زیادہ بھی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایورج کنسٹرکشن کی سکوئے فوٹیجز ہیں لے جی اب خرچ کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے سنگل سٹوری ہاؤس کا خرچ آپ کو بتاتا چلوں سنگل سٹوری یعنی گراؤنڈ فلور کی کاسٹ ہم نے جو پر سکوئے فیٹ رکھی ہے وہ 1650 رکھی ہے تو اس طرح آپ کا 90,75,000 روپے گری سٹرکچر پر خرچ آتا ہے سنگل سٹوری کا فنشنگ اگر آپ ایک قوالیٹی کی کراتے ہیں جو کہ ہم ایورج قوالیٹی جسے کہتے ہیں وہ تقریباً 82,50,000 آپ کا خرچ آتا ہے اور فنشنگ پریمیم قوالیٹی کی آپ کی ایک کروڑ اور دس لاکھ یعنی کہ 11 ملین کی ہوتی ہے اس طرح جی سنگل سٹوری گھر دو کنال کا with ایک قوالیٹی فنشز آپ کو تقریباً ایک کروڑ 73 لاکھ لوگوں کو فگرز اردو میں 73 74 یہ تھوڑی ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو دوسرا اگر آپ کا پریمیم قوالیٹی فنشز پہ آپ چلے جاتے ہیں تو یہی گھر آپ کا دو کروڑ کا بنتا ہے اب آپ کے سامنے ڈبل سٹوری ہاؤس کی کنسٹرکشن کاؤسٹ آ چکی ہے اس میں گراؤنڈ فلور وہی کاؤسٹ آئے گی 90 لاکھ 75 ہزار فرسٹ فلور کی ایڈیشنل گریس ٹکچر پہ کاؤسٹ آ جائے گی وچھوڑ بی 49 لاکھ 50 تھاؤزنڈ تو اس طرح ٹوٹل ہمارا گریس ٹکچر بنے گا ایک کروڑ چالیس لاکھ پچیس ہزار کا یعنی کہ 14 ملین اگر آپ ایک والیڈی فنشز کریں گے تو ایک والیڈی فنشز میں ہمارا گراؤنڈ فلور 82 لاکھ 50 تھاؤزنڈ کا کمپلیٹ ہوگا اور فرسٹ فلور پہ ہمارے 45 لاکھ یعنی 45 لاکھ لگیں گے تو ایک والیڈی فنشز فنشنگ کا جو کام ہے وہ تقریبا ایک کروڑ 27 لاکھ اور پچاس ہزار کا ہوگا اب اگر ہم وہی فنشنگ پریمیم میں لے جائیں تو ایک کروڑ 10 لاکھ ہمارا گراؤنڈ فلور پہ لگے گا اور ساٹھ لاکھ ہمارا فرسٹ فلور پہ لگے گا تو ایک کروڑ دو کروڑ 67 لاکھ یعنی کہ 2 کروڑ 67 لاکھ کا پڑے گا اور اگر آپ فنشنگ اے کالیٹی سے پریمیم کالیٹی پہ لے جاتے ہیں تو آپ کو 3 کروڑ 10 لاکھ 3 کروڑ 10 لاکھ کوست کرے گا دو کنال کا پورا مکمل گھر اب آپ کے سامنے سکرین پہ ہے وہ آپشن جس پہ ہم دو سٹوریز بنا رہے ہیں بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور تو بیسمنٹ کا گری سٹرکچر پہ ہماری کوست تھوڑی زیادہ آتی ہے جو کہ 72 لاکھ ہوگی گراؤنڈ فلور پہ 90 لاکھ 75 ہزار اگر آپ دیکھیں تو گراؤنڈ فلور پہ ہمیں 1650 پر سکوئر فیٹ پڑھڑا ہے جبکہ بیسمنٹ پہ ہمیں تقریبا 24 سو روپے پر سکوئر فنشنگ اگر ہم ایک قوالٹی کی کرتے ہیں تو 45 لاکھ کی ہمیں پڑھتی ہے بیسمنٹ کی اور گراؤنڈ فلور کی 82 لاکھ 50,000 کی تو ٹوٹل فنشنگ اس کیس میں ایک قوالٹی فنشنگ کے ساتھ فنشنگ ہمیں پڑھے گی ایک کروڑ ستائیس لاکھ پچاس ہزار کی جبکہ پریمیم ایک قوالٹی فنشنگ کے ساتھ ہم مکمل گھر بناتے ہیں دو کنال کا تو ہمیں کسٹ کرے گا دو کروڑ نووے لاکھ اور اگر ہم پریمیم قوالٹی فنشنگ پہ چلے جاتے ہیں تو یہ تقریبا تین کروڑ تیتیس لاکھ ہمارا خرچ آئے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ایریاز کا ڈیفرنس نل آئے تھا اب نل کیوں آئے تھا ہمیں سیمپل پلان ایسا چوز کیا اسے ہمیں تھوڑا ٹوئی کر لیا تھا مطلب پچھ پنسو ستر سکوئے فیٹ آرہ تو ہمیں پچھ پنسو کر لیا آسانی کے لیے بات اسی لئے کیا تھا کسٹ کا فرق دیکھیں تو تقریبا 22 لاک 50 آرہ جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بیسمنٹ اور گراؤنڈ بنائیں گے یا دوسرے آپشن میں گراؤنڈ اور فرسٹ بنائیں گے تو گراؤنڈ اور فرسٹ بنانا آپ کو 22 لاک پچاس دار دو کنال کے گھر کی کیس میں کم بیسمنٹ فلور پہ ہمارے گری کی کسٹ 72 لاک سائی تھی گراؤنڈ فلور پہ 90 لاک 75 آزنڈ اور فرسٹ فلور پہ 49 لاک 50 آزنڈ اور اس طرح ہمارا گری اگر ٹرپل سٹوری فر ٹو کنال بناتے ہیں تو دو کروڑ 12 لاک پچاس ہزار ہمارا خرچ قولیٹی فنیشز کی طرف جاتے ہیں تو ہماری یہی فنیشم کسٹ دو کروڑ تیس لاک ہو جاتی ہے تقریبا ساٹھ لاک کا فرق پڑ جاتا ہے اگر ہم فنیشم اے سے پریمیم پہ لے کے چلے جاتے ہیں دو کنال کے لئے ٹرپل سٹوری میں ٹرپل سٹوری گھر دو کنال اگر ہم ایک قولیٹی فنیشز کے ساتھ بناتے ہیں تو ہمارا خرچ آتا ہے 3 کروڑ 85 لاک اور اگر ہم پریمیم قولیٹی فنیشز کے ساتھ یہی گھر بناتے ہیں تو ہمارا خرچ آتا ہے 4 کروڑ 42 لاک اب یہ تو ایک کمپارزن ہو گیا ٹرپل سٹرکشر کیا رہی تھی وہ 1400 تھی اور اب یہ 1650 پہ جا چکی ہے اگر پرسنٹیج ٹرمز میں بات کروں تو تقریبا 17 سے 18 پرسنٹ ہماری کسٹ اوپر جا چکی ہیں یہی کیس ہمارا فنیشنگ میں بھی ہے تو اوور آل کنسٹرکشن کسٹ ہماری سترہ سے 18 پرسنٹ ایک سال میں اوپر چلی گئی ہیں دوسری بات اگر آپ نے پلوٹ بھی نہیں لیا تو پلوٹ کی جو اسکلیشن ہے وہ اس سے زیادہ ہو چکی ہے تقریبا 30 سے 35 پرسنٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ نے کچھ بھی نہیں لیا و اور 20 20 میں آپ گھر بناتے یا آپ آج گھر بنانے جا رہے ہیں تو آپ کو 25 پرسنٹ کے قریب ایڈیشنل کاسٹ آئے گی لیکن ہم چکے کنسٹرکشن پر فوکس کر رہے ہیں ہم ریل اسٹیٹ کی طرف نہیں جا رہے اور ہماری میجر ایزمشن یہ ہے کہ آپ پلوٹ آلیڈی ہے تو ہم دیکھ اتنا ہی فرق آجاتا ہے اس لئے ہم نے اسے تھوڑا سمپلیفائی کر دیا اگر سنگل سٹوری گھر آپ 2020 کے شروع میں بناتے تو آپ کو ایک کروڑ سنتالیس لاکھ کا پڑھنا تھا جو ایک کروڑ تیہتر لاکھ کا پڑھ رہا ہے تو تقریبا چھبیس لاکھ کے قریب دیفرنس آرہا ہے گراؤنڈ اور فرسٹ فلور دو کنال کے گھر میں اگر ہم دیفرنس دیکھیں تو 2020 اور 2021 میں تقریبا 41 لاکھ کا آجاتا ہے اور اگر ہم بیسمنٹ اور گراؤنڈ بناتے ہیں یعنی دبل سٹوری بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور تو تقریبا 44 لاکھ کا فرق اور ٹرپل سٹوری بیسمنٹ گراؤنڈ فرسٹ میں تقریبا 58 لاکھ کا فرق آگر ہم کمپیرزن کریں 2020 کو 2021 سے تو لیں جی آج ہم نے آپ سے دو کنال کے گھر کی کسٹ بھی شیئر کر لی اب مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ